اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایٹھ کورٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحقام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دیں ہیں عوام نے دی ہیں عداروں نے دی ہیں اس استحقام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے افواج پاکستان صرف ایک عدارہ نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ امارہ بھی جانتے ہیں اور عدارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے عدار آباد میں ہے آج اگر ملک کو عدارے کی قربانیوں کی عدارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یقچہتی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آکے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی اس کی عزت کا بھی اس کے وقار کا بھی اور عدارے کی عزت اور وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیراعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا انیلسز دیکھ رہا تھا اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دو چار ہے ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے جو آرمی چیف اور وزیراعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے دارے کی عزت اور وقار کو ملکی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں خواب و اندرونی ہیں بیرونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بھرکبور جواب دیں گے تینکیو واری مچ